کولاں کالجز ویچ پنجابی کیوں نہیں پڑھائی جانتی ہے الگ چیزیں اسی عزتیں بحث نہیں کرنے کیونکہ سارے سیاسی ایشیوز میں اسی سارے پنجابی پڑھن واسطے خواہش مان دو یہ میری بھی آواز انہا میوٹ کر دیتی ہے ہیلو جی آ رہی آواز جی میں گزارش کیتی ہے کہ اسی سارے پنجابی سپیکنگا لیکن اسی پنجابی بول دی نہیں ہے کیوں نہیں بول دے اید کی ریزن ہے یا سانو سکولہ کالجز ویچ پنجابی کیوں نہیں پڑھائی جانتی ہے الگ الگ چیزیں لیکن سی ایس ایس پی ایم ایس لیول دے تو انہوں پنجابی پڑھن تا موقع ملتے ہیں میں سمجھنا کہ سانو سارے انہوں لازمی پنجابی سبجیکٹ بطور افتیاری مضمون چنڈنا چاہیے خودی وجہ کی یہ کہ ساڑھی لینگویجے اور لینگویجے جنیاں بھی نے لینگویجز نو پرموٹ کرن واسطے ایدے ویچ اچھے نمبر دیتے جانتے ہیں اور ایدے ویچ تو اڈیواز نے پلس پوائنٹ ہے ایک سٹوڈنٹ نے شروع ویچ کیا کہ جی اردو ویچ لیکچر ہوئے میرا خیال ہے کہ پنجابی اور اردو ویچ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تو انوچائید آئے تو اسی سارے پنجابی نو اگر بولنا نہیں ہے کہ کم از کم پنجابی لیکچر سنو پنجابی ریڈنگ کرو بوک پڑو تاکہ تو اڈیواز تے آسان ہو جائے یہ نئی آواز آ رہی پچھلے کمینٹس میں جی ٹھیک ہے اچھا جی دیکھو تو اسی کیسی گالے کہ اسی بچپن تو ہی انگریزی پڑھنا شروع کرنے اے بی سی پڑھنا شروع کرنے اور فورٹین ایئرز سکسٹین ایئرز ڈگری کمپلیٹ کارکی اسی سی ایس ایس یا پی ایم ایس آلے پاس سے آنے سولہ سالہ ڈگری مکمل کرن تو بعد بھی سب تو بڑا چیلنج انگریزی لینگویج ہوں دائسہ ڈیواز تے اسی بیسیکس تو انگریزی سٹارٹ کرنے اسی سمجھ لو بیسیک ٹینسز تو اور بیسیک ڈرائمر تو انگریزی سٹارٹ کرنے کوئی سال دو سال انگریزی اچھا خاصا ٹائم لنے پھر جا کے سی ایس ایس یا پی ایم ایس دے اگزیم لیکن یاد رکھو اگر تسی پنجابی بطور آپشنل سبجیکٹ لیندے ہو تے تو انہوں مبارک ہوئے کہ پنجابی لینگویج سکھن دے ضرورت نہیں تو اڈی اپنی لینگویج ہے تو انہوں ساری سمجھ آن دی ہے اور تسی گرائیمیٹیکلی انہوں کدھی غلط نہیں کر سکتے سنٹینس سٹرکچر ہمیشہ ٹھیک لکھو گے صرف تھوڑی جی پریکٹس دے ضرورت ہے اور وہ پریکٹس ہوئے گی پنجابی رائٹنگ دی یا پنجابی املا دی میرے نال سی ایس ایس دونوں سٹوڈنٹس اس پہلے موجود میں اور چیٹ ویچ میسیجز بھی یہ ہوئی آرہینے کہ سورس مٹیریل سا ڈھکی ہوئے گا تو او دے وچ میں گزارش کرتا جاوہا کہ جڑے سی ایس ایس دے سٹوڈنٹس نے انہا واسطے تھے ایک کتاب کتاب اگوائی کافی ہے بلکہ مور دین انہف ہے کافی تو بھی زیادہ ہے جڑے پی ایم ایس دے سٹوڈنٹس نے انہا واسطے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ میری دے پی ایم ایس دی کتاب ہے نہیں مارکیٹ میں جنیاں بھی بکس نے وہ بس گزارے لائکی نے میں تو اڑنا لیتھے شیئر کرنا ہوں کتاب دی تصویر جی ایک منٹ سراب جی ایک منٹ سراب دی تصویر ہے سی ایس ایس دا پہلے ڈسکس کر آگا سلے بس یقیناً تسی سارے انہیں ویکھیا ہوئے گا کتاب دا نائے اگوائی ٹائٹل پیج میں نو ملیا نہیں میں بعد ویچ گروپ کی شیئر کر دیا گا سی ایس ایس ویچ سو نمبر دا پیپر ہے ایجری مارکس تیڈوی یعنی ای نو فالو نہیں کرنا کیونکہ آئی گا جڑا پیٹرن چال رہا ہے دوہزار سولہ تو لے کے ہون سولہ سولہ نمبر دے اسی مارکس دے پانچ کوئیسٹن ہوندہ ہے اس طرح سو نمبر دا پیپر آلتا ہے پہلا ٹاپک تو زبان تے زبان تی تاریخ اے دے ویچ تین سب ٹاپکس نے انہ دا کریٹیکل انیلسیز پیپر ویچ پوچھیا جائے گا انہ دا تنقیدی جائزہ پیپر ویچ پوچھیا جائے گا میرے کول سی ایس ایس تے ڈیڑھ مہینہ کلاس ہوئے گی یعنی تین لیکچر پر وی اٹھارہ لیکچر ویچ سی ایس ایس تا سلی بس کور ہوئے گا تیچہوی لیکچر ویچ پی ایم ایس تا سلی بس اے ہونٹو آڈے دے ڈیپینڈ کر دا ہے کہ تیسیوں نال نال تیاری کرنی ہے یا نہیں کرنی جی کوئی ہے دے پوچھو پھر میں سلی بس آلے سائٹ یا نا جی اینی سٹوڈنٹ کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھنا چاہے کوڑے جرنل ڈسکیشن ہو جائے اس تو بعد پھر سلی بس ڈسکس کرنے جی سٹوڈنٹ کوئی کوئی کوئیسٹن کسے تھا مارکس جی تو انہوں پتہ ہے ہائی سکورر سبجیکٹ ہے پنجابی اور اے دے ویچ سی ایس ایس آج کل تے ٹرینڈ ذرا کٹے پہلے نائنٹی فور تک آئی ایسٹ آندے رہے ہیں میرے سٹوڈنٹس نے اپود نائنٹی ٹو تک سکور کیتے نے لیکن آج کل ایٹی نائن اور نائنٹی اے ہائی ایسٹ مارکس میں پی ایم ایس دے ویچ اسی نمبر یعنی ایک سو ساکھ تک مارکس آسانی ناڑا آجندے نے میں نہیں کہنا کہ تسی نبو اور پچھانے میں یا ون ایٹی یا ون نائنٹی مارکس لے لوگے لیکن اے ضرور کہنا کہ ون سکسٹی تو اباب مارکس لے جا سکتے ہیں یہ پی ایم ایس دے نوٹس میں اپنے کمپائل کیتے ہوئے انہیں وہ میں تو انہوں دے دیا گا لیکن وہ پٹیریلے جڑا اگوائی تو اضافی ساریاں چیزاں پیٹرن املا اور ساریاں چیزاں پتا لگ جانتی ہے اسی اگر کوئی ہور بک پڑی ہے خوضہ تسی اگوائی نا خود کمپیریزن کر کے بھیج سکتے ہو جو دے بج کنہ فرقی جی رائٹنگ پریکٹس میں فرسٹ دے تو ہی فرسٹ لیکچر تو ہی کال تو ساڑا لیکچر سٹارٹ ہو جائے گا فرسٹ دے تو ہی میں رائٹنگ پریکٹس شروع کروا دینا ہاں اسٹوڈنٹ تے ڈیپینڈ کردہ ہے کہ وہ ڈیلی لیخ کے چیک کراندے نہیں یا نہیں کراندے جی میں بلکل اگوائی تو پڑا واگا اور جڑے نوٹس جڑا مٹیریل پی ایم ایسی تا اگوائی میں شامل نہیں خود ہی سوپ کاپی تو اڈرنل شیئر کرا گا جی میں ویسے ہی تو انو پی ڈی ایف فائل شیئر کردہ گا پوچھلے انہیں نوٹس کے تو ملڑ گئے اگوائی بوک تو سی پر کیس کرنی ہے پی ایم ایسی دا ایکسٹرہ مٹیریل ہے وہ میں تو انو سوپ کاپی دے دیا گا ایک قویسٹن دی لیندھ ہے سارا دستنا جی اکی جس لیسی پیپر اٹیمپ کرنا لے پاس سے آنے ہے سارا دستنا ہوتے پیچے ڈی اکسا جٹ کویسٹن پوچھوں کی کہہ رہے ہوں کی پوچھ رہے ہیں ڈی ایسی ایسی ڈا مٹیریل گلیکسی اے ایسو ڈی ایسی ایسی ڈا مٹیریل بوک پر چیز کرنی پہے گی اگوائی نہ آگے ڈی ایسی ایڈیشن آیا گے ڈی ایسی ایڈیشن چیزہ نے ڈی ایڈیشن بھی دست دینا بتا دینا اگر ڈی ایسی ایسی نظر آ رہے ہیں ایک ایسی ٹائٹل چینج نہیں ہویا دوہزا آرچوزہ اہلہ دو ایسی اے دس ماہ ڈیشن مارکی چیز پہ لے چل رہے ہیں ایسی ٹائٹل چینج نہیں ہے یہ ہوئی ٹائٹل ہے سیم نہیں جی پی ایم ایس دی کتاب نہیں ہے پی ایم ایس دی سوٹ کاپی مختلف بکس تو میٹیریل میں فوٹو کاپی کر کے اور فولڈر کمپائل کی تھا وہ سینڈ کر دائیں جی ٹین ایڈیشن لیٹیسٹ آیا ہے مارکیٹ پیچ اگوائی دی سوفٹ ہے ہی نہیں جی وہ ہر باری ریوائز ہوند ہے وہ دی سوفٹ نہیں ہے جی میں ہونانا پیپر سائٹ تے سٹوڈنٹس نو کیونکہ سارا کوش ہونا دا خیال ہے کہ ایک لیکچر بھی چیز ہی سیف لائی ہے تے سب تو پہلے سلے بس جی اے کتاب دا ٹائٹل پیج ہے تو اڑے سامنے اے تسی چیک کر سکتے اے اے ہوئی یہ ہمیشہ چینج نہیں ہویا تبھی جی نیکسٹ ویک ہو ذرا سی ایس ایس تا سلے بس جلدی جلدی اور پھر پی ایم ایس تا اے سی ایس ایس دے سلے بس ویچے ساتھ ٹوٹل سب مین ٹاپکس نے سب تو پہلا زبان تے زبان دی تاریخ ایدھے تین سب ٹاپکس نے پنجابی بولی دا پچھوکڑ پنجابی لسانیات پنجابی عدر بھی کہانی یہ پرانے ایڈیشن دوزار اٹھارہ تو لہا کے اکی تک سیم نینج کوئی چینج نہیں ہے اٹھارہ تو پچھلے ایڈیشن جڑے نے او کافی ساری چینج جنہیں بھی شائری ریلیٹڈ پویسٹن نے پویٹری ریلیٹڈ پویسٹن نے اگر انہیں شیئر نہیں لکھو گے تو نمبر نہیں آنکہ تسی پلیز جی سی ایس ایس دا سلیبس ویپوز زبان تے زبان دی تاریخ ایدھے تین سب ٹاپکس پنجابی بولی دا پچھوکڑ پچھوکڑ ہسٹری پاس منظر بیک گراؤنڈ اوریجن نو کہندے دیں پنجابی لسانیات پنجابی عدر دی کہانی ایدھے اتھے تنکیدی جائزہ پویسٹن پوچھیا جانتا ہے کلاسیکی شائری اچھے کلاسیکل کوئٹس نے بابا فرید شاہ حسین فلکان باہو بلے شاہ وارس شاہ میاں محمد بکش انہ بارے کرٹیکل انیلسز یعنی انہ دی شائری دا تجزیہ یا تنکیدی جائزہ کچھیا جانتا ہے نیکسٹ جدید شائری ایدھے وچھے شائر نے احمد راہی پاکی صدیقی منیر نیازی اتین فری ورس موڈرن پویم دے شائر نے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر قومی شائری ہے ڈاکٹر پیر فضل کجراتی تے رہو شیف اے غزل دے شائر چوتھا اسلامی عذاب ایدھے وچھے جو ٹاپکس نے نوشہ گانجی بخشتے واز سچی سرکار انہا وچھو ایک ٹاپک سولہ نمبر دا کویسٹن ہر باری یقیناً آندا ہے تخلیقی نصر وچھ پانچ ٹاپکس نے دھونگیاں شاما چننے دے ہو لے دیواتے دریا بول مٹی دیا بھاویا اور چونپڑا انہا وچھو بھی ایک پویسٹن ہر باری لازمی آندا ہے پہلے دو شارٹ سٹوریز نے افسانے شارٹ سٹوری تیسرا ناول چوتھا ریڈے آئی ڈرامے نے پنجوان انشائیے نے انشائیہ لائٹ پرسنل ایسے یعنی تنزیہ مزائیہ مزامی نیکسٹ تحقیقوں تنقید والے پانچ ٹاپکس نے چاپیاں پورنے سارا عدب سمندر پر چول انہا وچھو بھی کدھی ہو دو قویسٹن کدھی ایک قویسٹن لیلنے دا اور آخری اصنافے عدب ایر سکسٹین نے ٹوٹل انہا وچھو کوئی ایک فول فلیج سکسٹین مارک سا قویسٹن دے دندا ہے یا پھر قویسٹن نمبر نائن شارٹ نو پلیخنا ہندہ ہے کوئی تن ٹاپک دندا ہو دے جو دو اٹیمپٹ کرنے انہا وچھو کوئی شارٹ نوٹ دے دے ایسی ایس ایس دس لیلس ہے جی شارٹ جیا ٹوئنٹی ایٹ ٹاپکس نے ایسے وچھو کوئی سکپ بھی کیتے جا سکتے نے وہ جدو اسی پڑھا گئے میں تو اندازت دیا گیا اگر آجو پی ایم ایس دس لیلس کیونکہ پی ایم ایس دس لیلس کیونکہ پی ایم ایس دے ڈجا ویلس کیونکہ پی ایس دے ویلس دو سو نمبر دا دو پیپر ہوں گے پیپر ون ایتوارڈ سامنے اس لیبا سے سی ایس ایس اور پی ایم ایس دا فرق کی ہے سی ایس ایس دے ویچے دا انہا کلاسیکل پویٹس دا کرٹیکل آنیلسز لکھنا ہوندہ ہے تنقیدی جائزے لکھنے ہوندے ہیں تسی خود تو کوئیسٹن اٹیمپٹ کرنا ہوندہ ہے لیکن پی ایم ایس ویچ آسانی ہے کیوں تو انہوں کوئیسٹن دے دیندہ ہے تشریح دے دے گا ویچو شائری دے دے گا تسی اوہ دی تشریح کرنی ہوئے گی یعنی تو انہوں اے دے واسطے پویٹری رٹا لاندھی ضرورت نہیں ہے تسی صرف لیکچر لہنا ہے پویٹری نو اوہ دے ورڈ میننگ سمجھنے نے اوہ دا تھیم سمجھنا ہے اور انہوں خود تو ریپروڈیوز کر دے گا یعنی اے دے واسطے زیادہ میند نہیں کرنی پویٹی جنہ انہیں خالی پی ایم ایس کرنا ہے وہ آسانی ناڑ شیئر سمجھ کیوں نے دے تشریح کا اصل دے بابا فرید شاہ حسین سلطان باہو بلے شاہ اور خاجہ غلام فرید اے ٹوٹل پانچ پویٹس نے خاجہ غلام فرید تھے آج تک کویسٹن نہیں آیا پچھلے دس سال دے پیپر کسی بے اخلب ہو اوہ دے ویچو کویسٹن کبھی نہیں پوچھے ہونا اے نا ویچو ہی چون ویچو تشریح پوچھی جن دیئے اے ویکھو اے نوٹس دی اے نا دی میں تو اڈرنال سوٹ کوپی شیئر کر رہا تھا لیکن اگوائی ویچ ہے بابا فرید شاہ حسین سلطان باہو بلے شاہ اے اگوائی ویچ شامل نے اے تسیو تو پڑھو گے خاجہ غلام فرید دے نوٹس مل جان گے اے نا ویچو کوئی سکیپ نہیں کرنا سارے کر دی دوسرا ٹاپک جدید شائری جی اے دے ویچو ٹوٹل ساتنے جگراتیں چار چوپ چیزیں کچھے کڑے چندن روکھتے بیڑا گالوچ پائم پریت موار مواتے اور تا اے دے ویچ چائس موجود ہے اے تین اسی سکیپ کر دیا گے چار جگراتیں چار چوپ چیزیں کچھے کڑے اور مواتے اے چاروں پر آگے اُدھی بجائے کہ اے تین جڑے نے اینہ دی پنجابی عدب دے ویچ کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے اے تینوں سی ایس پی افیسرز نے ڈاکٹر شہزاد کیا سر نجم اسین سید تے مشتاق سوفی اے نا دا سمجھ لو ویسے ہی نا کمیشن نے ابلائج کرن بستے سلی بس ویچ شامل کیتا ہویا ادروائز ہے جگرے چار نے اے ہوئی چار ویچوں تین کوئسچن پیپر ویچ دے گا تو انہوں تسی کوئی دو کوئی سی اٹیمپٹ کرنے ہوں انہوں تین ویچ ایک قدہ کوئی ایدے بچوں بھی ہوئے گا لیکن دو ڈیفینیٹلی دوسریوں نے ویچوں کر سکو گے لیکن اگر کوئی کرنا چاہے سارے بھی تیار کر سکتا ہے قدیم نصر اور جدید نصر ادھے ویچو چاری نمبر دا پیپر آن دا ہے قدیم نصر دے دو ٹاپکس نے انہا ویچو ہر باری ایک ٹاپک لازمی آن دا ہے دس نمبر دا ٹاپک ہوئے گا اور انہوں کمپلسری کوئیسٹن کر دے گا یعنی اس پارٹ دا نا جدید اور قدیم نصر دا پیپر ویچے کی حصہ بن دا ہے حصہ نصر اور وہ نوڈ لے دن دا ہے کہ پہلا سوال لازمی ہے باقی ویچو کوئی دو سوال حال کرو سو اے دونوں ٹاپک تسی کرو گے اور جڑے تھلے چار نے کالا پتن کالی دے تھلے تاما تاما تارا اور نوری انہا ویچو تسی کوئی تین ٹاپک کوئی تین ٹاپک تیار کرنے نے تین پیپر ویچ دے گا کوئی دو ٹاپک تسی کرنے ہوں گے اینی تری لکھیا تھا یعنی ایدے ویچ چوائس موجود ہے تسی اپنی مرضی نہا کوئی ایک ٹاپک سکیپ کر سلوئے ہاں ایک اور چیز جی جڑی اہاں میں پہلے ایدے ویچوں اس پارٹ ویچوں تی نمبر دا کوئیسٹن آندہ اور تی نمبر دی تشریح ہوتی تھی لیکن پچھلے تین سال تو انہیں تشریح ٹوئنٹی مارکس ہی کر دیتی ہے دس نمبر دے انہیں اوبجیکٹیو ٹائپ کر دیتے ہیں اور اوبجیکٹیو ٹائپ ایم سی کی اوز ٹائپ نہیں ہے ایزین چھ رکھنا شارڈ کوئیسٹن ٹائپ نے دس سوال دیتے ہوں گے انہوں نے تسی شارڈ آنسر لکھنے نہیں اینہ دی تیاری دا طریقہ اے ہوئی ہے اگوائی کتاب دے اخیر بیچے شارڈ کوئیسٹن ٹائپ اوبجیکٹیو دیتے ہوئے ہیں اور جڑے ٹائپکس اگوائی بیچے ہیں انہیں تسیو تو کر سکتے ہو اور جڑے اگوائی بیچے نہیں ہے وہ لیکچر دے دوران میں انڈر لائن کرواندہ جاہاں گا اس طرح ٹائپ مارکس تا ہوئے گا دس نمبر دے شارڈ کوئیسٹن بی نمبر دی تشریح تی نمبر دی یدید شائری ٹائپ مارکس تی نصر ہوئے گی اس طرح پارٹ مکمل ہوئے گا جی اکیے نیکسٹ پیپر بی دوسرا حصہ جی اے دے ویچ ہے پنجابی زبانوں عدد تی تاریخ مین پیلا ٹاپک ٹوینٹی مارکس تا قویسٹن اے دے ویچوں آنتا ہے اے دے ویچ بھی ساڈیکوز چوائس موجود ہوں دیئے اس پاس تیسی عددہ سکپ کر دیا گی عددہ تیار کرا گی پنجابی زبان تا پچھوکر اے پی ایم ایس ویچ اور سی ایس ایس ویچ سیم ہے پنجابی زبان ہوتے دودھیاں زبانہ دے اثرات اے ٹاپک نوٹس ویچوں ملے گا تو انہوں پہلا اگوائی ویچوں ملے گا دوسرا نوٹس ویچوں ملے گا پنجابی زبان دے اڈو آٹ لے جے یعنی اگوائی کتاب بچ موجود دے پنجابی عددی تاریخ پنجابی تنقید تے تحقیق دی ٹو اے والے اسی چھڑ دا گئے کیونکہ بہت لینسی کویسٹن نے اور بڑے یاد رکھنوالیاں چیز آنے انہوں تسی بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا سو انہ ویچوں پہلے تین ویچوں یا انہ ویچوں دیندہ ہے دونہ ویچ یہاں ہوندہ ہے سو ایک کے ساتھ اسکیپ کر سکتے اگر نئی سکیپ کرنا چاندے تھے نوٹس ویچ ہے دونوں قویسٹن دیتے ہوئے انہیں تسی انہوں اپنے طور پر تیار کر دیا میں گاہیڈ کر دیا لوگ ادب اے دے ویچ تین ساب ٹاپکس نے اے دے ویچ بھی گنجائش موجود ہے تسی کوئی دو ٹاپکس کر سکتے ہو کیونکہ پنجابی اکھان والا صرف ایک بار ہی آیا ہے پچھلے چھ سال دے پیپر بیچ لوگ کی ہر باری تقریبا اور لوگ کا نی ہر باری تقریبا آن دے نہیں یعنی دونا ویچوں کو یہ کوئی ایک کوئیسٹن اٹیمپ کرنا ہوتا ہے داس نمبر دا کوئیسٹن ہوتا ہے داستانی ادب چار داستانہ نے قصہ ہیر قصہ سسی قصہ سیفل ملوک تے مرزا سائبان انہ چارہ ویچوں اسی ایک سکیپ کر دیا گے پہلی یا تین کرا گے نیکسٹ وار تین وارہ نے سکھان دی وار چٹھان دی وار ملتان دی وار تین ویچوں دو کوئیسٹن پیپر بے چاند گے کوئی ایک کوئیسٹن تسی اٹیمپ کرنا ہوئے گا اے بی نمبر یا پنجی نمبر دا کوئیسٹن ہونتا ہے سو اے بیچوں بھی ایک سکیپ کرنڈ دی گنجائش موجود دے پنجابی ادب دیا سنفہ اے بیچ بھی گنجائش موجود دے یعنی یا شیری سنفہ کر لو یا نسری سنفہ کر دے اسی طرح پنجابی ترجمہ دس نمبر دا لازٹ ٹائم انہیں دیتا ہے پہلے پانجی نمبر دا ہی کوئیسٹن سی اس بار ہی انہیں دس مارکس تا قیسٹن دیتا سی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایدھے میں تو انہوں پونیادی روز تاس دیا گا ترجمہ کرنڈ دے اور دو دن پیراگراف جیسے پیکٹس کرنا گی مضمون نویسی ایسے رائٹنگ اے تو اڈا انگریزی ویچ بھی ایسے ہونتا ہے سو نمبر دا اردو ویچ تی نمبر دا ایسے ہونتا ہے پنجابی ویچ پندرہ نمبر دیسے ہونتا ہے کوئی مٹیریل ہونتا ہے کیونکہ اینا ویچوں ایک ٹاپک لازمی رنٹ افیر دیتا ہے جڑے ایشوز اجکل چلتا ہے دوسرے نمبر تے جڑا آہم ٹاپک اس آٹے کلاسی کی شائری ویچوں دیتا ہے اور تیسرے نمبر تے کوئی سپیشل پنجابی ریلیٹیڈ ٹاپک تین ویچوں کسے ایک ٹاپک اتے مضمون لیفنا ہونتا ہے اور ہے کوئی مٹیریل ہونتا ہے اور جس میں لے کل تو یعنی جدو بھی نیکس ویگ کو کلاس سٹارٹ ہوئے گی فرس دے تو یسی پنجابی رائٹنگ یا پنجابی املاح لیفنا شروع کرنے یا او دے ویچ بڑی آسانی ناردو ایسے دی رائٹنگ دی بھی پریکٹس ہو جائے گی بنیادی طور دے تھے آئے ہو یا انہیں چیک کرنا ہوں گا ایکزیمینر نے کہ ایسے ویچ کی چیزہ نہیں یعنی پہلی چیز ادھے چاہے ویکٹی جاندی ہے مٹیریل سٹوڈنٹ کو کنہ ہے ٹاپکل ریلیٹڈ اور دوسرے نمبر دے اس مٹیریل نو پریزنٹ کے میں کر رہے ہیں بچہ یعنی او دی لینگویج کیسی ہے لینگویج پریکٹس املاہ پریٹس ہی ہے اور او دی رائٹنگ یعنی املاہ کیسی ہے اے آسانی نل تو اڈا ہو جائے گا پندرہ مارکس تا مضمون پیپر بے چاہے گا جی ہون دسو کوئی دونہ سی ایس ایس پی ایم ایس سلیبس ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے پچھو پھر میں نیکسٹ چلنا پنجابی ایسے آؤٹلائن آگستہ مضمون صرف جڑے مین چار تو پانجی ٹاپکس اسی آؤٹلائن وچ دے ہوگی سی ایس ایس دے ایمپورٹڈ ٹاپک کوئی نہیں ہے جی سارا ہی کرنا پھنے صرف ایک آپشن موجود ہے پنجابی زبان والا پنجابی زبان تی تاریخ والا اور لاسٹ اسنا پی اس کے اب کیتے جا سلیبس ریلیٹیڈ کوئی 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 ہے جو پچھو باز بیچ ہونا ٹیکنیک والا میں ڈسکس کرا گیا جی شائری بیچ سیلیکٹیو کار سکتے ہو مطلب میں چودہ پندرہ پندرہ ٹاپکس ڈسکس کیتے ہوئے نے لیکن تُسی پیپر بیچ صرف آٹھ تو دس ٹاپکس مینیمم آٹھ میکسیمم دس ٹاپکس لیکھ رہے نے اور ہر کیسے ایک ایک شیئر صرف مہت ورائیٹی باس تے دو دو تین شیئر بھی دیتے ہوئے نے لیکن تُسی صرف ایک ایک شیئر بیچ کوئر کرنا ہے نئی جی بیلکل نئی پی ایم پنجابی پی ایم ایس دی کوئی اچھی کتاب نہیں ہے میں کوئی بھی ریکمنٹ نہیں کرتا اگر تو انہوں نہیں اندازہ ہے میں تو مختلف بکس دی مشکل نال فولڈر کمپائل کیتا ہے وہ میں فری آف کاسٹ سکولنٹ دے دینا آم تو انہوں وٹس اپ کر دی گروپ جس لئے تیسٹ سیشن دوزار بائی دا اکیڈمی دسے گی تو مجابی تیاری واسط دی ڈیڑ مہین جڑے لیکچر لگو ڈیڑ کین ڈیڑ اور انہوں تیار کر لگو ڈالی تیاری تو سی خود کر نہیں اسی تیار صرف انہوں گائیڈ کر لیکچر دی سلی بس کور کر مان پری پیر تو سی خود کر مان جی میں کر رہا دے آجو کہ کس طرح پیپر اٹیمپ کرنا بڑی اہام چیزیں سٹوڈنٹس دا سب تو بڑا کویسٹن ہے ہونتا ہے انسٹرکشن پیپر دے ہوا لے نال کیونکہ سٹوڈنٹس نے کسی پہلے اردو یا پجابی پیپر اٹیمپ نہیں کیتا ہونتا اسی اردو پڑھی بھی پڑھی اگوائی کتاب پیج نمبر پروٹین چنگا پیپر حال کرن لئی چنگے نمبر لئی سب تو پہلے دیا تو پتا ہے کہ ایلوکیشن وست ایک کمپیٹیٹیو ایک زہن خالی پاس کرنا ضروری نہیں بلکہ اچھے نمبر آسل کرنا بھی ضروری ہے ٹوٹل بارہ سو مارکس نے چھے سو کمپلس نے چھے سو آپشنل نے اور چھے سو تو انہوں رکھنے چاہیے دینے آپشنل جڑے تو انہوں انٹرسٹنگ لگ گا میرا خیال ہے کہ پنجابی سپیکنگ سٹوڈنٹس نو ہنٹرڈ پرسنٹ پنجابی رکھنے چاہیے کیونکہ پنجابی نہیں رکھ ہوگے کوئی ہور ایسا مضمون نہیں ہے پنجابی مارکس دے سکے ایون میسے سٹوڈنٹس نے پنجابی پڑھائی ہے جڑے خود مثال دے طور سائیتالوجی جنہ دا ماسٹر دے یا جیوگرافی دے ماسٹر دے اور اگر کسی پنجابی ویچ میند کر لہو تے اب آ ویٹی جا سکتے تے بغیر سوچے سمجھے تو انسوا پنجابی ضرور رکھنی چاہیے دی اے جیڑی گال میں انہی دسی سی سی گریجویشن ساڑھا ہے ویجیبیلیٹی کرائیٹیریا ایگزیم ویچ اپیر ہون اسی سارے چودہ سال تو بلکہ سونہ سال دی ڈگری مکمل کر بیٹھ ہیں لیکن پھر بھی انگریزی زبان نہیں آلی اور میں دعوے نہ کہا سکنا میرا لیکچر سون رہے ہو تو لازمی یقینا میری گلہ سمجھ بھی آرہی ہیں اور یقینا تس انجوائی بھی کر رہے ہو ٹائم ٹیبل ویچ پنجابی نو رکھ ہو اسی پڑھ ہو گے تیاری کرنا کوئی مشکل نہیں سو پنجابی زبان اور پنجابی لینگ بھی کون ہو آتی ہے صرف چند دن دے اسی پریکٹس کرنی ہے چند دن دے املا دی مش کر کے نا صرف لکھن والا مسئلہ حال کیتا جا سکتا سگو اچھے نمبر بھی لہے جا سکتے کافی سارے ڈائیلیکٹ میں میرے نال جیدے سٹوڈنٹ اس پہ لے زوم میٹنگ بیچ لیں تو کافی سارے ماجہ یعنی سینٹرل پنجاب کو بلون کردے ہوں گے ماجہ یا ماجی لہور گجرام والا سیال گور سینٹرل پنجاب بلے آجان والا سٹینڈرڈ ڈائیلیکٹ کجھ ہند کو سپیکنگ بچے ہوں گے کجھ پوٹو ہاری تو کردے ہوں گے کجھ سرائی کی سپیکنگ ہوں گے شاہ پوری سرگودہ سائٹ مییا والی سائٹ اسے طرح کوئی چانگ دے ہوں گے چانگ بھی کوئی منڈی با ٹیکسالی میاری سٹینڈرڈ اے سارا ایک کوئی چیز دے مجھ یا مجھ لے جا دے نہ آنے ساڑھا پیپر اے دے بیچ ہونہ ہی ساڑھے گول سلیبس بیچ یعنی میٹرک ایف بی ایم ایم پی ایش پی ایم ایس جتھے جتھے پنجابی پڑھائی جان دی او دے لیکن تسی پیپر ایٹیمٹ کر دیا اے تاثر نہیں دینا کہ تسی چانگ دے رہنوا اور سپیشلی سرائیکی سپیکنگ میں بلکل متاثر نہیں ہے میں بلکل سرائیکی دے خلاف نہیں ہے لیکن پیپر لینڈ واس تے چونکہ پی ایم ایس ویچ بی سرائیکی بطور علاقی سبجیکٹ شامل نہیں ہے پنجابی سبجیکٹ شامل سرائیکی سپیکنگ سٹوڈنٹ اگر پنجابی پڑھنا چاند آئے پھر انہوں پنجابی ڈائیلیکٹ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے صرف ریٹن پریکٹس دو چار دن آٹھ دن دس دن کرنی ہے اور تس اچھی سینٹرل جڑی پنجابی لیکھنا شروع نہیں ہے اور نہ کوئی اور علاقائی لے جا لے صرف سٹینڈرڈ ڈائیلیکٹ اسی پیپر بیچ لکھ ہوگی دوسرا ناکس کمزور پنجابی املا قابل قبول یعنی کوئی ایسے سٹوڈنٹ سو دیں نا جیدے کاربی تیاری کر دیں املا ہوتے فوکس نہیں کر دیں اگر کہنے جی میں اردو بیچ پیپر اٹیمپ کر دیا گا یا باز اگر سٹوڈنٹ ایسی ہیں بھی مسالہ ہے جیس رومن سکریپ جس طرح سی اپنے موبائل بیچ سی میسج ٹائپ کرنے پنجابی لکھ دینے وہ بھی فیل ہو جاندے زیرو نمبر مل دا سو ٹوٹی پھوٹی 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 لکھ لیکن انشاءاللہ جس لئے پڑھوگے پریکٹس کروگے چھوٹی پھوٹی نہیں رہے گی دو چار دن دی پریکٹس نال انشاءاللہ اسی اچھی پھوٹی لکھنا شروع کرتی ہوگی پھوٹی پیپر ہمیشہ اردو والے پاس یعنی رائٹ سائیڈ کو لکھنا شروع کرتا جب تو انوانسر سکریپٹ دیتی جان دی اوہ دے لیفٹ سائیڈ سائیڈ سارا نام رول نمبر ساری ٹیٹیلز ہوتھ ہی فیل کر ہوگے لیکن جس پیپر لکھنا شروع کرنا رائٹ سائیڈ سٹارٹ کرنا جس سائیڈ تو اردو دی کتاب یا جس سائیڈ تو اردو لکھ جان دی اچھ بچے کہیں کہہ دی نی کہ نی کہ پنجابی دے پنجابی یا اردو دا اردو ہمیشہ پریفر کر دا ہے کہ اردو سائیڈ دو یا پنجابی سائیڈ تو یعنی رائٹ سائیڈ کو پیپر اٹیمپٹ کیتا ہوئے اچھا جی پنجابی لفظ نہیں لکھنے آسان پنجابی لفظ لکھو سٹوٹنٹ سمجھ دینے کہ شاید میں مشکل لفظ لکھا گا کہ میرے زیادہ اچھے نمبر آگئے تسی صرف گل کمیونکیٹ کرنی ہے اگزیمیر تسی پنجے یا کھلے یا کوئے نہیں لکھنا چاہ رہے تسی زمین لکھ سکتے ہوئے پنجابی ملا دی مشکل کر کے اپنے لفظ لفظ لکھو یعنی مقصد ہے کہ بک دے بیچ ہر ٹاپک داستو بارہ پیجز رٹا نہیں لانے تسی لکھن دی پریکٹس کرنے نہیں سارا مٹیریل اپنے لفظ لکھن دی کوشش کرنی یعنی ری پروڈیوز کرن دی کوشش کرنی رٹا نہیں لائے جا سہیدہ رٹا صرف پویٹری لگے گا صرف شائری رٹا لگے گا رٹا لانا پیند باقی سارا جڑا میٹر ہے اور تسی اپنے لفظ آسان پنجابی بیچ لکھ ہوگے اور دو دے پنجابی دے سکسٹی پرسنٹ لفظ بلکل سیم نہیں سو جڑے سٹوڈنٹ کے اندر ہے دیوار اردو دا لفظ یا زمین اردو بیچ لکھیا جان دا ہے دروازہ اور دو جان جان دا سو اردو اور پنجابی دون چلتا جملا بندی یعنی سنٹین سٹرکچر جڑا ہے سنٹین سٹرکچر ہو پنجابی رہنا چاہید ہے ہر کسی نو اپنا علاقائی لے لیکن پیپر بیچ صرف ماجی یا ماجی لے جا لکھ جوابی کافی اچھا سٹوڈنٹ پیپر لکھتے ہوئے پریزنٹیشن ہوتے بلکل فوکس نہیں کر یاد رکھو پیپر بیچ میٹر دے نال نال پریزنٹیشن بہت زیادہ میٹر کر دی تو اچھی پریزنٹیشن ہوئے گی تو اچھا نمبر آنگی اگر پیپر بیچ مطلب لب لب کے لفظ اور بے شمار غلطیاں بیچ صحیح لفظ لب کے مارکنگ کرنی پوے کی تو بیلکل زہمت نہیں کرے گا انہوں پڑھندی انہوں کراس کر دے گا سو بڑا خوبصورت بڑی اچھی ہینڈ رائٹنگ اور بڑی اچھی پریزنٹیشن نال پیپر اٹیمپ کرنا ہے جوابی کافی دونوں پاس رائٹ لیفٹ سائیڈ دے ایک 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 مارجن دا کر کے خوبصورت پنجابی لکھن دی کوشش کرو یعنی سمجھ لو کہ پنجابی لکھنا سٹارٹ کرنی ہے جس طرح دا تس کوشش یا جس طرح دی پریکٹس کرو گے بیلکل اس طرح دا تو پیپر دی پریزنٹیشن من کھچمی یعنی اٹریکٹیو ہونی چاہیی پوٹیشن لکھنا ہوئے پوٹیشن دے عبارت سفر دے درمیان وچ لکھ جائے گی انورٹیڈ گومہ دے وچ جی اگر تسی بوہ نہیں لکھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں دروازہ لکھ لکھ گلت بوہ لکھن دی بجائے غلط پنج گلت کوئیں لکھن دی بجائے زمین لکھ لکھ شیران ہو خود سورپی نال سفر دے درمیان یعنی پویٹری والے جنہیں بھی ٹاپکس نے پی ایم ایس سی ایس ایس وچ شیر سفر درمیان وچ پرومیننٹ کر کے نمائیہ کر کے وازیہ کر کے لکھنا ہے اور شیران سارے مسئلے برابر دیکھنے دی کوشش کرنی ہے لکھنا بلکہ سوال نمبر درج کرنا پنجابی نصاب لسانیات شائری نصر تحقیق تنقید اور اس طرح دیا چیز ہوتے مبنی ہیں یعنی ایک ایک پیجز لکھنے پینتے نے سو ایک ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے سی ایس ایس دے وچ پانچ کوشش کرنے چھ مہ ایم سی کی ایم چھ اور تین کینٹ ٹائم ہے یعنی ہر سو آل آل آس تی آل 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 سکس پیجز یا تھری لیو یعنی تین ور کے لکھنے پہن گی چھ پیجز کم از کم تی میکسیمم آٹھ پیج تک بھی تسی لکھ سکتے ہو لیکن اپنا ٹائم تھرٹی منٹس تے بھی تسی کویسٹن کور کرنا سوال جسٹ ہو بھارے لفظوں سے شائری پی ایم ایس تا باقی سلی بس سوپ کوپیج مل جائے گا تو پی ایم ایس سوال دی لیند سوال دے مطابق ہوئے لیکن جڑا ہے نا مینیمم سکس پیج لازمی ہونے چاہیے دس نمبر کا ایک پیج کر لگو اور جڑے لونگ پیج مینیمم چھے پیج میکسیمم اگر پنجی نمبر کا سوال 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 ہر سوال کم از کم اٹھ ہیڈنگ اور ہر ہیڈنگ کم از کم ایک شیئر ضرور کوٹ کرو گئے شیئری حوالے مطلب جڑیاں جدید نظمہ نے لنبیاں دیا نے پوری نظم کوٹ کرن دی ضرورت نہیں بلکہ relevant جڑیاں لائنز نے جڑی تسی ہیڈنگ لکھئے مثلا ترقیب سندھی ہیڈنگ لکھئے یا اکلاپا ہیڈنگ لکھئے یا دنیا مطلب دنیا دی بے حسی لکھئے منافقت ہیڈنگ لکھئے تو او دن آر ریلیٹیڈ دو چار مستے بھی تسی کوٹ کر سکتے پوری پوری نظم لکھن کی ضرورت نہیں سی ایس ایس دے پرچے بیچ شیران دی تشریح نہیں پوچھے جاندی بلکہ تنقیتی پھر بابا فرید دی شائری بیچ بادت البجود تا دسنا ہے کہ اس طرح بابا فرید بادت البجود تے رنگ پایا جانتا ہے بیان کرن دا انداز مندرجہ زیل شیر بیچ نظر آن دا پھر تسی اپنی اس گال نو جسٹیفائی کرن واس دے شیر لکھو گے اور شیر لکھن لیکن پی ایم ایس بیچ تسی پہلے اپنی گال کروگے اور پھر باد بیچ نہیں کروگے جی ریجسٹریشن واسطے جی اون لائن سیشن ہے صرف ریجسٹریشن واسطے تسی اکیڈمی مینجمنٹ نال رابطہ کرو اون کیمپس نہیں ہوئے گا صرف آن لائن سیشن ہوئے گا جی اکیڈمی نو تسی کہا دی اسی لین کل تو یا جدو بھی اس کارٹ کر دینے میرا بابا فرید ہوئے گا کلاسیکی شاعری تو میں شروع کرانا اسلامی عدب میں شیر لکھنے ہیں یا نہیں اسلامی عدب شاعری نہیں ہے اسلامی عدب نصر تیسرے چوتھے واز ویچ انہیں ایک ایک شیئر دیتا ہویا ہے لیکن اسی نہیں لے پنا کیونکہ اسی انہوں نصر نگار دیتا اور ہی ڈسکس کر رہی پی ایمی ایس کے لیے کون سی بک بہتر ہے حافظ نومان پانجواری دست بیٹھا جی پی ایمی ایس مارکیٹ کوئی بھی اچھی کتاب نہیں ہے اگوائی کتاب سی ایس ایس والی پرچیز کر دو باقی ٹاپکس تو ان اس فارم بیٹھ میں دے دیا سی اگوائی کتاب آمیرہ آریف اگوائی واصف لطیف میری کتاب اور زیادہ آئیکل ہو ہوئی مارکیٹ بیٹھ کتاب چل دی اوڈی اگوائی آئیکل 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 باقی مل جائے نہیں اردو شیئر نہیں لکھنا سکتی نڑ منا سی ایس ایس خیر ویسے ہنجابی کسی دوسرے شائر بھی شیئر نہیں لکھنا کیونکہ جنہیں تو کمپیریزن نہیں پچھ آئیکل کچھ آئے کسی دوسرے شائر شیئر نہیں لکھنا اور دوسرے شیئر تشریح کر دی سوال نو سمجھ کے ٹھو دی پوائنٹ لکھو ار ریلی ویس چن نہیں لکھنا کیونکہ اگزی مینر ہر دفاع توڑا بہت مولڈ کر دی سو سمجھو اور مطابق مولڈ کر جواب لکھو صرف نیلی یا کالی سیاہی استعمال کرو نیلا یا کالا مارکر استعمال کرو رنگ پرنگ مارکر یا ہائیلائٹر یوز نہیں کرنے سفہ پرنگ واسطے لائنہ خالی نہیں چھڑنی پجابی سٹوڈنٹ ہے بہت کر دینے ایک لائن ویچ تین تین لبز اور ایک لائن دو دو لائنہ چھاڑ دی یا پھر مین ہے انہی موٹی ایڈنگ لکھ دینے نہیں کہ چھے لائنہ کور کر دی دی اس طرح نہیں کرنا بہت بیڈ ایمپریشن ہونتا ہے اور نمبر نہیں ملتے خوشخط لکھن دی کوشش کرو ظاہر ہینڈ رائنگ کے تین پریکٹس نہیں کر رہے لیکن جو لکھو کم از کم کوشش کرو کہ انہوں بہتر لکھو جوابی کافی سوال یا پرچے رول نمبر دیکھ لو اہ اہ تیاری کر دی تیاری کنسلٹ نہیں کر دی تو انہوں چاہی آئے کہ تیاری کرن تو بعد ایک پری پیپر اٹیمپ کر ضرور کسے ٹیچر کھولو کسے سبجیکٹ سپیش ڈیسٹ کھولو چیپ کرو جی اور کوئی 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 کسی تھا جی سی ایس سلیبس پی ایمیس دے بھی سلیبس ایم سی کیوز یا شاڑ سلیبس کوئی چیز نہیں ہوتی پی ایمیس پی ایمیس انہیں ایک دو باری ویسے ایک دو آؤٹ آف 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 سی کوئی ایمیس کوئی سی 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 پورا سی سری سی خوی سی پنجابی ایسے پریکٹس ہو جائے آف 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 جی سر مینہ صاحب وہ بھی کرنا ہے نا مینہ شفیق صاحب املاہ والا question سر جی نیچسٹ کر لنے ہیں ٹھیک ہے ہن تھوڑ جی دفع کر لنے ہیں تو سی ماشاءاللہ میں سارا لیکٹریز ہوئی جا رہے ہیں مزا ہے اچھا سر ایک دو question جی دینے ہیں بچے آنے دے باقی املاہ والا جڑا ہے ماشاءاللہ دیتا ہے نا تاکہ بڑی اچھی گالے نواز سے ٹھیک ہے سر بچے آنے دے ساڑھے کو جنہوں نے او لیول یا ای لیول کیتا ہوں ٹھیک ہے مظلوب لہو بچے آگئے بچے سر سر آواز نہیں میں نے آ رہی ہے آواز تو اڈم ملے تھا تھوڑا جہاں انٹرنیٹ دا ایشو ہو گیا سی آواز ہون آ رہی تو آنے سر جی جی آ رہی سر بچے جنہ دا بہت زیادہ مسئلہ ہے اردو دا ٹھیک ہے اون آواز تا تسی کی دعائی دیندے کیونکہ ویسے تسی دعائی ماشاءاللہ کوئی چیز چھڑی نیٹی تسی ناڈس کس کیتی ہوئے سوال سمجھ گیا میں جواب دینا ہے سر گزارش ہے کہ ساڈکول تو آج کل موسٹلی ٹرینڈے ایم بی بی ایس دے بچے انجینرنگ والے سٹوڈنٹ سی ایس ایس آلے پاس سے آ رہے ہیں اچھا سارے بچے آنے پنجابی لکھنے دور تھی گال پڑھنے دور تھی گال کدھی بولی بھی نہیں ہوتی انہیں دیکھ کرامیچ بھی پنجابی نہیں بولی چانتی لیکن گزارش ہے سار میرا لیکچر ہے پرس ٹائم کسی کسے لیول دے بچے انہوں پوچھ لگو انہوں نائنٹی فائیو پرسنٹ سمجھ آ گیا ہے اور پچھے رہا جندہ صرف لکھن والا محاملہ سارے ایک کفتے دی پریکٹس ہے ایک کفتے دی بچے پریکٹس کر لیا انگیے بڑے اچھے تریقے نال پنجابی ملا لے پنا شروع ہو جانگی میرا طریقہ کار رہا ہے کہ میں پرس ٹائم اسے جان دے ہو پچھلے گروپ سے بھی چال رہے ہیں میں سکوٹینٹس کو علاو کیتا ہونتا ہے کہ وہ ہر روز اپنا ہومبر اگلیف کے گروپ پیج سینڈ کرن اور میں چیک کر کے فوراں فیڈ بیک دینا کیونکہ انگریزی دی طرح جو میں بچے انگریزی دی پریکٹس کر دے نے گرائیمر دی یا ایسے دی پنجابی دی پریکٹس بھی بہت ضروری ہے اینا پنجابی کدھی پڑی نہیں ہوں دی لکھیں نہیں ہوں دی پنجابی لکھن دی پریکٹس کرن گے تین شالہ بڑی ایزی لی بڑے آسانی نالہ حال کرنے دے اچھا سار کوئی ایسے سٹوڈنٹس ہوں دے کوئی انجینرنگ دے یا ایم بی پی ایس دے ایسے سٹوڈنٹس بھی میرے میرے کوڑوں کوچنگ لیندے رہے ہیں جنہوں نے فرس ٹائم پنجابی نہیں رکھتی انہوں نے لگتا سی کہ پنجابی بہت مشکل ہے اور وہ نہیں کر سکتے لیکن وہ رہ گئے کسی وجہ تو یا وہ ایلوکیٹ نہیں ہو سکے پھر انہوں نے دوستہ نے انہوں نے ٹیچرز نہیں ہے یہ مشورہ دیتا کہ تُسھی پنجابی سبجیکٹ رکھو جسے تُسھی سکسٹی سکور کیتا اور تُسھی ایٹی فائی پنجابی جو سکور کرو گے یعنی پنجابی نہ رکھ کے انہوں نے اگر سکسٹی یا سکسٹی فائی مارک سائسی پنجابی رکھ کے ایٹی ایٹ تک چلے جاندے کہ سر اوہ سیکنڈ اٹیمٹ میں جتے ہر بچہ لازمی دیفنیٹلی پنجابی رکھتا ہے ایسی بچے جڑے اوے لیول دینے وہ بلکل پریشان نہ ہوں وہ انہوں خود محسوس ہو جائے گا کہ وہ ایک افتے تو بات پنجابی لکھنا شروع کرتے ہیں گوڑ ہو گیا سر جی گوڑ ہو گیا اچھا سر بچیاں میری بھی یہی صلاح ہوندی ہے کیونکہ سارے بچے سوڑ رہے ہیں پنجاب دیویج اسی دیکھو ایز زفا جیڑا انٹرویو چل رہا ہے کوئی ساتھ سو بچہ پاس آگیا ایلوکیشن دو دی ہونی ہے جیدہ سکور بہت اچھو آئے گا اور یہ دیویج کوئی شک نہیں آگا کسی سیکالوجی لے لاؤ جیگرافی لے لاؤ یا کوئی سب ہے کہنا پنجابی دے ٹاکرے دا کوئی سبجیکٹ ہے ہی نہیں اس لیٹا کر دا بلکہ ہسی ایک محاورہ بول دے انہیں ہیں کہ پنجابی جیڑا آہ فیل ہو نا چاندہ تو اللہ لگا دے جننے پاس ہونی کوشش نہیں کر بھی وہ تو فیل ہوئے گا ہی ہوئے گا تی ادر وائز پنجابی دے ٹیچے چڑھ رہے اور نمبر ہی پجات ہو جانا شروع کر دے پجات اوپر میں تو اڈے گال تو ہی ایک چھوٹا جیا جوک کا اپی ہے اسی ترہا ایمیجن کرو سی ایس ایس دے سیانے بچے ہون دینے ماشاءاللہ سارے ڈگری اوڑڈر ہون دینے لیکن بچے پتہ نہیں بچے ہی ہون دینے پولے ہون دینے میری بک سی ایس ایس دی صرف اگوائی کتاب مرکول ایسے دو بچیاں نے میں نے وہ اپروچ کی تا جڑے پی ایمیس بچوں فیل ہو گئے یعنی پیپر ون بچوں دے ہونا سیونٹی سکور کر لیا پیپر ٹو بچوں تھرٹی مارک اور اچھا وجہ پوچھیں کہ کیوں ایسا ہویا کہیں دے سار اگوائی کتاب پڑھی اچھے طرح پڑھی میں کہا تو اسی کے فیفٹی پرسنٹ سلیبس تیار کر کے اگزیم کپیر ہو گئے یعنی اگوائی صرف سو نمبر دی کتاب ہے اور وہ بھی سی ایس ایس دی ہے پی ایمیس تا دو سو نمبر دا سلیبس ہے وہ دے واسطے الگ سلیبس ہے وہ تسی تیار کیتے بغیر اگزیم دین چلے جاؤ گے پھر فیل ہی ہونا سب کیونے تسی فرمایا ہو نہیں کہ جب آپ پہ فیل ہونا چاہے وہ بھی ہی ہونتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بچیوں ہی جیڑی آئی دی ٹاک آگیا اور منو سارتی بڑی اچھی گل لگی بڑی میں آپ پنجابی آگا جنرام منو بڑا پنجابی ہونتے اوویس لی بولن تے بھی بڑا فکر ہے کوش بچیاں کوش بچیاں چجک ہونتی ہے وہ مطلب تھوڑا بولن تو یہ تسی پنجابی رکھنی ہے تے چجک جڑی آنا تو انو اچھا بڑا فکر ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری مدر ٹانگے سار نے جس طرح کیا کہ اس کے اس بیاس چینی پہنا چاہتے تو اس پرٹیکل ریزن نے کہ وہ پنجابی بولن تے ایک چمپلیکس سا شکار کوش لوگوں دینے کہ پتہ نہیں سارا کی لیا جانا آیا گا ٹھیک ہے خیر ہی اپنے سبجیکٹی طرف آمیں بچیاں میں تھوڑا جی اڈوائز کیونکہ سار نے اپننگ کی تاریف کرنی ہے سارتی اڈی میتھڈالوجی ہے سبجیکٹ جوائن کر دے سب تو پہلا ماشاءاللہ صاحب کر دینے کتنا انو بلکل نار لے کے چال دینے ایک ایک چیز دی کوریکشن تو ایک ایک بچے نے رسپانڈ کر دینے وہ دی املادیاں گلدیاں دور کروان دینے ٹھیک ہے اور چیزان دا پیپر دا آئی میں ایک مانگا کہ تسیہی سامنے لے کہ تسیہی سامنے لے کہ تسیہی اگزامیلت پڑھ رہے ٹھیک ہے کہ جس طرح ایک بندے نے توڑا پیپر چیک کرنا ہے نا تیانو وہ ایک ایک سٹیپ دے تیانو انشاءاللہ گائیڈ کر رہے ہوں گے تسیہی بلا جس جگ بلا کسی خطر بلا کسی خوافتوں سبجیکٹوں جوائن کرو سانو خدام آفر مسئلہ کونی جگرافی بھی آفر کر رہے ہیں مسئلہ بھی آفر کر رہے ہیں سوشل وقت بھی آفر کر رہے ہیں آسی تو کوئی بائی سبجیکٹ آفر کر رہے ہیں آپشن ٹھیک ہے سانو دے بچے روڑا نہیں آگا تے پنجابی دا سب تو بڑا بچے جیڈا پنجاب دے بچے نہیں ہونا واسطے کے بھی آگا ہے کہ تسیہی سی ایس ایس دے بچے بھی انو رکھ لیندے دو تے سبجیکٹ رہے ہیں ایک دے بچے پنجابی ہے اور پنجابی داد بلکل رائٹلی باندہ ہے پھر اس طرح فیلوسفی آگا ہے وہ ایک مینے دے سبجیکٹ تیار ہو جاندہ ہے دو سو نمبر سبجیکٹ ہے کیونکہ مارکر دے بچے ٹیچر ایویلبل نہیں آگے لوگ ڈر دے راکھ دے نہیں آگے لیکن ہے وہ بڑا اچھا سبجیکٹ ہے اور پھر ہوتا فرائیڈے تے سیچڑے تے سنڈے ہویاں کرے گی میں ایک ورسہتہ گروپ شیئر کر رہیتا ہے جڑے جڑے انٹریسٹر سٹوڑن ہیں وہ صرف بلے انہوں جوائن کارلن جا نہ بھی کر جنہا تھا نمبر ساڑھے کوئی آرہیڈ ہے گا ہے انہوں نے ہوتھے بھی اپڈیٹ ملتی رہے گی فرائیڈے جڑے رجسٹر بچے ہوں گے ہی آگیاں ساری انجسز کر لیاں فیس سی ایس ایس دی پائپ سوزنڈ پی ایم ایس سکس سوزنڈ بڑی ریزنیبل فیس سی بلکہ تھوڑی ساڑھا فیس رکھن زیادہ ہے رادہ سی سار سار شفیق نے میرا خوش بچے کنفیوز نہیں انہوں کلیر کرتے ہو جڑے پی ایم ایس سی ایس ایس دونوں پڑھنا ہو نا دی دیکھو سار تسی دوسو کی کری سی 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 رکھی سکس سوزنڈ پی کرنے کے سار سار سی ماشاءاللہ شفیق ہو باقی پتا ہے میرا اپنا بیچ بھی ہون دا ہے لیکن میں بھی اس ترہ ہی کرنا کہ سٹوڈنٹ دو فیور دینی چاہی تو تسی بہت اچھا کہہ دیتا ہے کہ چھے ازار پی کرن سی بیلک بیلک سر سی بیلک پوچھ رہے سی اس باست میں تو اڈنال ہے ڈس کار کے کلیر کر دیتا بیلک سلائلز بیٹا شیئر کر دیں گے سر سلائلز دیکھو یوٹیوب تے لیکچے تے پہی اچھا 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 سر میں دست دا جو میں تُس دست سے آئے بچے انہیں پنجابی پڑھا دینے اور سکھا دینے انٹرویو بستے بھی اید کی ایک نوہ ٹرینڈ آیا پی ایم ایس چل رہے نا آج کل انہیں کہا کہ پنجابی آنسر بھی انگریزی چیز دینا ہے سر پچھلے ایک عرصے بچے انہوں پنجابی بولنی نہیں سی آنتی پنجابی سپیکنگ پنجابی ریپلائی کرو آنسر دیو اید کی انہیں فرس ٹائم سر ایسا ہویا ہے انہیں انگریز جواب دیو چلو ہو ہے بلککو ٹھیک ہو گیا سائل جی ایک سوال پچھے انہیں انہیں انٹروڈکشن تے کنکلوزن دے مطلق اے انہوں داست دیو باقی میرے خیال جیسی پنجاب انٹر دے وائن اپ کر دیں جی 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 تریقہ ہے جی ساڑے سی 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 لکھ پیدا ہوئے انہیں دے اس تاب دا ایس اے انٹروڈکشن نہیں ہے ایک سی پتہ ہی نہیں ہے اے چیز صرف اوبجیکٹیو بستے نہیں انٹروڈکشن کسی لکھنا شائر دا جڑا جرنل ہوئے گا بابا بلے شاہ پنجابی زبان دے چوتھے کلاسیکل شائر نے انہ نے کافی نمونہ نے اس طرح جرنل جڑے پانچ ساتھ سنٹینسز نے انٹروڈکشن ہوئے گا اگر لکھ دے ہو کہ بلے شاہ نے اس طرح کو گروپان کے نچ کے اپنے مرشد نوں بنایا اور اس طرح کی تا اے سارے فضول ڈسکیشن نے ایک پیرا گراف آٹھ تو دس لائن تا بلے شادی شائری اور ثرڈ جڑا پیرا گراف سٹارٹ ہی تھا بلے شادی شائری ویچ بے باگ تے نڈر لے جا استعمال ہوئے پھر تسی آٹھ ٹاپکس لے پھنے نے اور ہر ٹاپک ویچ دنیا دی بے سباتی مرشد دا ذکر بلے شاد آسری شعور منافقت دا رنگ اس طرح آٹھ پوائنٹ مینیمم اور ہر پوائنٹ ویچ کچھ اپنے ویلو لکھو گے اور ایک ایک شیئر پوٹ کرو گے اور اخیر ویچ ٹاپک نو کویسٹن نو کنکلوڈ کرن واسطے مکتی گال کنکلویون نو نو نا اسی پنجابی مکتی گال کہنے ہوں ضرور تسی لکھو گے ایک پیراگراف ہوئے گا پورا سکس سیون پیجز تسی لکھے نے سمری ہوئے گی اس طرح سکس مکمل ہوئے گا شروع کروگے پیسٹ شروع ہو جائے گی دو تین واری اندازہ ہو جائے گا جو بہت اچھے سٹوڈنٹ جنہ بڑا اچھا اٹیم شیئر کرتا جوا سیمپل دی سر میرے خیال ساتھ جی بس ٹھیک ہے بچے 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 ساتھ 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 پیجابی کوئی ڈکسٹری ہے جناب پیجابی انہی ریچ لینگویج لینگویج ہے کئی جنی پیجاب یلدہ ڈکسٹری نہیں بن سکتی ساتھ پنجابی موٹی موٹی ڈکسٹری موجود ہے اور اگر کسی کسی ایک بابا فرید بیٹھو نا کسی ساتھ ساتھ ڈکسٹری کوئی نہیں ہے کسی کسی نہیں ہے اس کو علاوہ ماشاءاللہ جوائن کروگے بغیر اپنے ریفرنس کو جس لفظ لکھ کریں میں دوں ویڈس ایپ کر دیں میں فورا ریفلائی کرتے جی ویڈس ایپ گروپ اکیڈوی بنا دین کیوں نہیں ہوتی تو اسی جوائن کر دے جاؤ کی ٹھیک سر اوکے اللہ حافظ بہت بہت بچوں جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں وہ ویڈس ایپ جوائن کر سکتے ہیں یہ لنک یہاں پوچھ رہا ہے ہمارا جو سیشن چل رہا ہے یہاں پہ میں ایک دو منٹ آپ روں گا ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کو ایک لبرٹی دے رہے ہیں جی بلکل ودیہ میرے بس ایک سے دو منٹ آپ کر رہے ہیں اس کے پاس یہ آپ پاس اگر سیشن مطابق آپ اپنے ورکلوڈ کو مینج کر سکتے ہیں آپ اپنی کپیسٹی کے مطابق جو کورس ہے وہ کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ تین مہینے میں پڑھ لیں آپ پانچ میں پڑھ لیں کوئی اکیڈمی آپ کو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ فسیلیٹی پروائیڈ نہیں ہیں ہم ان کا کچھ نہیں کہتے ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ سب ہی کا دماغ نہیں ہوتا سارے جو ہیں وہ ایک طرح کے پار مولے کے تحت سب کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس رول ہوتے ہیں تو فضل کی پہلے مہینے اگر آپ کہتے ہیں سبجیکٹ پڑھ 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 ہمارا فل پیک ہے اس کی آن لائن کی سکسٹی تاؤزن فی ہے اور ہمارے پاس جتنے بھی ٹیچر ہیں میرا نام بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے جن کو نہیں پتا میرا شفیق آئیم اسی ایس پی آفیسر جنرل سائنس آبیلٹی کی تا بیس سیلنگ بوک بارکیٹ میں اس کا میں آؤثر ہوں جنرل سائنس میں پڑھا رہا ہوں گا واسر ودیس صاحب پنجابی پڑھا رہے ہوں گے سلامی سراج اسلامی پرفیسر آفیس آشد چدر صاحب وہ پڑھا رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح ایس پریس سار غلام حسین صاحب پی ایس آفیس سار ہیں ایکس انگلیش لیکچرہ ہیں وہ پڑھا رہے ہوں گے سو وی ہی 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 آف لوگ میں اس میں بار پر یہ کہتا ہوں کہ اس میں آپ کے پاس کسٹمائزیشن کا اوپشن ہے پی ایم ایس ایکزیم دیکھیں ہمیں جو لگ رہا ہے اکتوبر کے قریب کہیں جا کے دیکھیں ابھی تا کہہ نہیں آئی تو عید کے بعد ایڈ جو ہے وہ امید ہے کہ آ جائے گی اچھا فاظر بیلال جو بیٹا فی سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں آپ یہ تو قدرت کا نظام ہے ہم نے تو جتنا منیم ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے بھی اپنے ایکس پی کرنے اپ کرنے ہے ٹھیک ہے جگرافی کا سیشن ابھی ہمارا کرن چل رہا ہے نیا انشاءاللہ ہم عید کے بعد سٹارٹ کریں گے ہمارے سیشن آن این آف کچھ سیشن جو ہیں جی ریکارڈنگ ہم پروائیڈ نہیں کرتے اس کی کچھ ریزن ہیں کہ ہمارے جو ہیں مست جو بہت ہوتا ہے سکسٹی کمپیوٹر کے ٹیچر ابھی ہم نے کوئی انگیج نہیں کی ہے فزیس کے الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اکانٹنگ آرڈیٹنگ کے بھی ٹیچر ہمارے پاس ہیں کمپیوٹر کا دیکھیں یہ بڑا ایک ایمپورٹن ریسیجن ہوتا ہے کسی بھی ٹیچر کو انگیج کرنا تو آپ کو بہت سو سمجھ کہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کس ٹیچر کو آپ نے انگیج کرنا ہے کس کو نہیں کرنا جب ہولڈر کلاسز لے سکتے ہیں جب ہولڈر کے لیے دیکھیں آسانی ہے کہ وہ اپنا ورک لوڈ جا ہے اپنا اپنی کپیسٹی کے مطابق مینج کر سکتے ہیں یا جو تریڈیشنل سبجیکس ہیں وہ تو ساری آفر ہو رہے ہیں یاد ٹھیک ہے فاطمہ کیا کوئس نے آپ کا ایڈیوکیشن کا کورس آفر کروائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پنجابی کا لیکچر ٹائمنگ ٹو ٹو فور پی ایم ہے دو سے چار بجے ہے ٹائمنگ دیکھیں دو سے دس ہم رکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ رول کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سبجیکس جو ہیں ان کو چینج کرتے رہتے ہیں ہم نے فیلسفی پچھلے مینے رات دس بجے رکھا ہوا تھا اب ہم ذرا ارلی کر لیں گے ٹھیک ہے تو پنجابی کا بھی ٹائم چلیں جی ہمارا جناب مندے سے شروع ہو رہے ہیں تمام سبجیکس کے جن کو بھی کوئی ہے دیکھ کان کان ٹی وان فائی ٹرپل سی وان ٹری سیکس ایٹ زی رو یہ ہماری کوارڈینیٹر کا نمبر ہے میرا سیشن جو ہے وہ بھی مندے سے شروع ہو رہے ٹھیک ہے مندے کو ہم پہلے اس کا اگلیٹی کا ایک دن ڈیمو ہوگا پھر اس کے اگلے دن جو ہے اس میں سائنس کا ڈیمو ہوگا تمام آپ کو اگر آورس کا گروپ میں جوائن کرتے ہیں میں آورس کا لنک دوبارہ بیجیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں ہم ٹائنگ 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 ہم ابھی کوئی چینج نہیں کر رہے ٹھیک ہے یہ ٹائنگ ٹھیک ہے پی ایم ایس بتا دیں پی ایم ایس جو ہے سیپٹیمبر اکتوبر کے اندر ہوگا کنفرم تو کچھ بھی آپ بھولتے جائیں کنفرم کسی کو بھی آیا گیا یہ ساری انگلیش سیشن بھی سٹارٹ ہو رہا جی منڈے سی سٹارٹ کا بہن سارا پاتما آپ کا سوال کیا ہے کیا پاس بل سار جنڈر سٹیڈی اور ٹرمیلوجی کے ٹیس دینے ہیں جی آپ دے سکتے ہیں بتا